موسیقی ہوتی ہے ہماری نگری وہ خبر جس کا سروکار ہے آپ سے ہم ضرور دکھاتے ہیں جی این این نیوز صرف خبر خس اور اداؤں کی کہانی کون بنا باکس آفیس کا راک سٹار کس کی پکچر رہی کتنے درٹی کون ہے مائنگری کا اصلی جان کس نے دکھائے کتنے نکھرے خانوں کے خان کون ہیں بیوٹ کے اصلی خان اور کس نے دی اگنی پرکشا اگنی پت پر چل کر بنداؤں دنیا کی ہر خبر پر ہماری نظر دیکھئے بنداؤں بولی ووڈ روزانہ دو پہر چاڑھے تین بچے وشواس سمبند اترشتتا جی اینڈ گروپ لے کر آئے ہیں جی اینڈ کون بینٹس کو سب سے الگ سب سے آگے جی اینڈ کون بینٹس کو بھلور موگا پنجاب سوالوں کے بان جوابوں کی ڈھال چہرے کے پیچھے کا پورا پورا ہاتھ کریں گے ہر اس چہرے کو بینقاب اور بتائیں گے سارا ہاتھ جب وہ ہوں گے میرے روبرو سیاست میں زبانی جنگ دیتی ہے جنگ ایک نئی خبر کو پھیل اور منورنجن کی دنیا سے ہم لاتے ہی چن چن تر خبر جن سے رہیں آپ بھی بات خبر کے ہر پہنے سے خبر کی طرف ہوتی ہے ہماری نیوز وہ خبر جس کا سروکار ہے آپ سے ہم ضرور بکھاتے ہیں جی این این نیوز صرف خبر جی این این نیوز صرف خبر برکی بعد آپ کے ایک بار پھر سے سواگت ہم بات کر رہے تھے آج لوگ سبح میں جو تمام مدد اٹھے خاص کر کے اگر ہم ان سی ٹی سی کی بات کریں یا پھر ریل منترالے کو لے کر ریل منتری کو ہٹانے اور نئے ریل منتری بنانے کی بات کریں کہیں نہ کہیں جو سرکار ہے اس کے جو تیور تھے کافی نرم نظر آئے وہی دوسری طرف اگر ہم بپکش کی بات کریں تو بپکش نے بھی ان سی ٹی سی کے مدد پر جو شنشو تھن پرستاب رکھا تھا وہ بھی پرستاب پاس نہیں ہو سکا اور سرکار کو ایک بڑی رہات ملی تو اب یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا دونوں بڑی پارٹیاں چاہے ہم کانگریس کی بات کریں یا پھر بی جے پی کی بات کریں کہیں نہ کہیں جو کشتری پارٹیاں ہیں ان کی بیساکی کے بینا اپنے استطاع کو نہیں بچا پاتی ہیں اس مدد پر لکاتار ہمارے دونوں خاص مہمان ایک دوسرے کی کھشتان کر رہے ہیں دونوں پارٹی جو ہیں اپنی پارٹی کو بچانے کی کوشش میں جٹے ہوئے اشوک جی کا کہنا ہے کہ بی جے پی سے زیادہ کانگریس کے اندر انتر کلہ ہے اور کانگریس کے جو بھی میتہ ٹوٹتے ہیں وہ اپنی ایک نئی پارٹی بنا کر سامنے آ جاتے ہیں جو کانگریس کی جو مشکلیں ہیں اس کو آر بڑھا دیتے ہیں اشوک جی اس کو کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آروپ ہیں آپ کے دیکھیں نمیشہ جی میں بتا دوں جب نیتوٹک کی چھمتہ دکھا جاتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا ایک بار لالکشنی آڈوانی جی پہ حوالہ پرکرن کا معاملہ آیا تھا اور انہوں نے سنکر پھلے کے کہا تھا کہ جب تک میں اس پرکرن سے صدر روپ سے الگ نہیں ہو جاتا ہوں مجھے بری نہیں کر جاتا ہے جو تک میں سنسد میں پیر نہیں رکھوں گا اور لالکشنی آڈوانی جی نے جب تک چناؤنی لڑا جب تک اس کیس سے بری نہیں ہوئے ان کے ہاں نیتاؤں میں قبط نہیں ہے شمتہ نہیں ہے کیونکہ ایماندار آدمی طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اب کانگریس کے لوگ سنتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا استطیقی اگر رامدیو مہراج بولے تو اٹھا کے جیل بھیج دو انہ جی اگر لوگ پال کیلئے معاملے بولے تو رات کو اٹھا کے جیل بھیج دو اب آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح جنرل ڈائر کی سرکار چلا ہی ہے کانگریس نے آج بھی یہ جو پرستیتی ہے ان کے سامنے آئی ہے یہ ان کے کرموں کا ہے اگر ہم کو یہ ان کا ٹھیک ہے سرکار چلا رہے ہیں ہم مانونے ہیں سنجھ اڈوانی صاحب کو آپ اڈوانی صاحب کو چھوڑیے آپ کے جو لوکارٹ میں سارے منٹر جیل بھیج دو رہے ہیں پھر آپ مہراج کی سرکار کو رہے ہیں آپ نے کسی اینہ ریشن کو کیا ہے اس کا کوئی آلہار ہے مہراج کی بات کرو اینہ ریشن کو آپ کے ساتھار کی دویو جنہ ہے آگے کوئی آلہار کی بات آئے آپ کے مطمئنٹری وہاں پسر ہوئے ارے آپ بھرستی چار میں تو بھرستی چار میں کانگریس اتنی ڈوب کیشن بھرستی چار میں مہراج کی بہر ہے دیس کی جنتی اکھر اسے دھومڑے گی یہ بھی ڈوب جائے گی آپ نے اپنے سرکار کو دیکھئے دیکھtے کے لارے کتر جار آپ کھاتے ہیں کمان ڈی آپ کے کھاتے ہیں راجے سار آپ کے کھاتے ہیں کولان ڈی آپ کے کھاتے ہیں آپ کو دیس کی بات کر دی آپ کو دیس کے ساتھ اچھا ہالے ہیں دیس کی جنتی کی انترات میں کے اور وہ اس ساتھ اٹھ ہو گئے آپ دیش کی جنتہ نے آپ کو سمجھ لیا اور اس بار لوگ سبہ میں آپ کو پتا ہو جائے گا اشوک جی کہیں نہ کہیں دونوں پاتھیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر آروپ لگا گیا اور تمام ناموں کے گنتی گنا کر یہ صاف کر دیا ہے کہ جنتہ کو اب آٹی آئی کا سہارا نہیں لینا پڑے گا کہ ہمارے کون سے نیتہ کتنے بھرشت ہیں اور ہمارے دیش کے لئے انہوں نے کیا کچھ کہا بلکل نمیشہ ایک بڑے ہی سادھارن سی بات ہوتی ہے سمواد ہینتہ کی کمی کانگریس کی سرکار کا جو رویہ رہا ہے گھٹک دلوں کے پرتی وہ بھی کہیں نہ کہیں سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کرتا ہے کانگریس کو دیکھیں آپ کوئی بھی بڑے فیصلے لیتے ہیں آپ کے ایک سچیرنگ کمیٹی ہے اس کی چیئر پرسن یو پی اے کی ادھیاکشہ ہے ان کے بیچ بیٹھک ہونی چاہیے ریگولر بیسیس پر وہ آپس میں بلا کے اپنے گھٹک دلوں سے کوئی بھی بڑے فیصلے ویتیہ فیصلے سرکشہ سے سمبنید فیصلے ریل بجٹ ہو گیا یا عام بجٹ ہو گیا کوئی بھی بڑے فیصلے یا جو اس کی موٹی موٹی باتیں ہیں اس پر ایک عام سمطی پہلے سے بنایا جا سکتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ جو سارا ڈرامے باجی ہوتی ہے کیا ہوگا کون جائے گا کون رہے گا کس طریقے سے بجٹ ہوگا کتنا رول بیک ہوگا پیٹرول کے دام کیوں بڑھ رہے ہیں تو یہ ساری سمسیائیں سلہائی جا سکتی ہیں لیکن جس طریقے سے کانگریس کا رویہ رہا ہے پچھلے پانچ سالوں کے بعد اس کا ابکے کے جو دو سال ہیں تقریباً سات سال سے اوپر کا سمیں گزر چکا ہے یو پی اے کو اس میں جو سمواد ہندہ کی کمی ہے وہ اپنے آپ میں کافی افسوس جنے کا اور یہی ایک ماتر کارن ہے یہی ایک ماتر لب و لواب ہے کہ یہ ستیاں بنتی ہیں کہ جب ایک طرف ممتہ ناراض ہوتی ہیں دوسری طرف ڈی ایم کے ناراض ہوتا ہے تیسری طرف سماجوادی پارٹی سے بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے والی پوزیشن رہتی ہے تو کل ملا کر کے گلتی صرف اور صرف کانگریس کی مجھے یہاں نظر آتی ہے اور کہیں نہ کہیں ممتہ کے جو تیور ہیں وہ بہت حد تک ان کے چناؤ جیتنے کے بعد اس بات سے ان کو ایک مجبوطی ملی ہے بل ملی ہے کہ اب اگر مدیعودی چناؤ ہوتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے وہ بنگال میں اپنی لوگ سوا کی بھی سیٹے بڑھوا سکتی ہیں جو کی فلال انیس پر ہے وہ بیس کے اوپر لے جانے کا سپنا دیکھ رہی ہے تو کل جمع بات یہاں یہ ہے کہ ایک سمواد ہینتہ کی کمی ہے اور سرکار جس طریقے سے اسمویدن شیل فیصلے لے رہی ہے اس پہ تھوڑی روک لگنی ضروری ہے جبل کل تو سمواد کا صاف طور پر کہنا ہے حریش جی کہ اگر ہم جس طریقے سے ممتہ بینر جی نے پشن بنگال میں ان کا پردشن رہا اور یہی بڑی وجہ ہے کہ اب اس چناؤ کو جیتنے کے بعد وہ کیندر میں بھی جو آپ لوگ اسے بات چیت کرتی ہیں کانگریس کے ساتھ جو ان کا رویہ رہتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں دوابالی راجنیتی نظر آتی ہے تو کیا مانا جائے کہ کہیں نہ کہیں ممتہ بینر جی یہ مان کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ جنتہ کی آواز بن چکی ہیں اور کانگریس کو جو نیتا ہے وہ عام جنتہ تک صرف ہاتھ پہنچنے کی بات کرتے ہیں واسطہ میں ان کی پہنچ عام جنتہ تک نہیں جیسا کہ ہم نے راہل اور اکھلیش کے معاملے میں بھی دیکھا اتر پردش میں جہاں تک بات یہ ہے آپ نے کہا نمسا جی کی بڑے نیتاؤں کا ہاتھ پہنچنے ایک پہلے سمبو جی کے بات کا اتر دینا چاہتا ہوں سولہ تاریخ کو سارے گھٹک دلوں کی ایو پی اے نے میٹک بلائی ہے جس میں ماننیے سرمتی سونیا گاندی جی کی ادھیکچتہ میں ان کی بات کو سنی بھی جائے گی بیچار بھی کیا جائے گا تبہ ہم مددوں کو ماننیے پردان منطری جی یا ایو پی اے ادھیکچہ بتائیں گی یا بیت منطری اس پر ان کو ویسواس میں لینے کی بات کرنے کے لیے سولہ تاریخ کو اپنے گھٹک دلوں کو بنایا ہے اور ان سے اور سمیہ سمیہ پر کمار سمبو جی ہمیسا بات ہوتی آئی ہے یا ایسا نہیں ہے بینہ بات چیت کی ہے تھوڑی ہے دو سال یا تین سال سرکار پورا کرنے جا رہی ہے گھٹک دلوں میں چھوٹے موٹے دلوں میں چھتری دل جو ہیں یہ جب اپنے علاقے میں چناؤ جیت جاتے ہیں تو یہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ہم ایسا کریں کہ جس سے ہم سرکار سے بڑے کام کو منوا کے اور اپنے علاقے کی اور دھر ساری ترقی کریں ممتہ نے بڑی مشکل سے سرکار لی ہے اور ممتہ یہاں چلتا کہ اگر کام کرتی ہے پسٹن بنگال میں تو کانگریس بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کرے گی ہری جی آپ نے جس طریقے سکاہ کی گھٹک دلوں کی بیٹھک بار بار ہوتی ہے لیکن کوئی نیتی گلت فیصلہ گھٹک دلوں کی بیٹھک میں نظر نہیں آتا وہ بیٹھک مہج سرکار بچانے کے لیے ہوتی ہے کیا آپ اس بات نہیں نہیں ایسا آپ نہیں کہہ سکتی گھٹک دلوں سوئیے سوئیے آپ کو تمام چیزیں میں تمام چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو دیش کی جنتہ کے ہت میں ہوا ہو وہاں گھٹک دلوں کی بیٹھک مجھے تو کوئی فیصلہ بھی تک یار نہیں آرہا اگر پیٹرول کے دام بڑھاتی ہے سرکار ترمول آپ کی کھچائی کرتی ہے سرکار کہتی ہے مجبوری ہے ترمول کہتی ہے کہ ہم دام بڑھنے نہیں دیں گے کوئی ایسا نتیگت فیصلہ جو دیش کی جنتہ کے ہت میں ہوا وہ گھٹک دل نے مل بیٹھ کر لیا ہو دیکھئے گھٹک دل نے ابھی پیچھے میں جو ہم باہر سے لاکے بے اوسائی کے لیے کسانوں کے ہت کے لیے ہم نے کام کیا تھا اور ہم چاہتے تھے کہ کسانوں کے سامان کو ڈائریکٹ ایک بڑے اچھے مال پر بھیجوائے جائے بڑے اچھی ان کو قیمت ملے اسے سب دھیر سارے ہم نے کام بھی کیا ہے گھٹک دلوں کے ساتھ میں ترمول نے آپ کا بیرود کیا میں مانتا ہوں کہ ترمول نے میرا بیرود کیا لیکن ترمول اگر بیرود کرتی ہے اور کسی اپنے مان کو رکھتی ہے اور وہ سمجھاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے اگر وہ دیس حت میں ہے سماج حت میں تو ہم اس کی اس بات کو مانتے کیونکہ وہ ہمارے سرکار کی ایک حصہ ہے جی بلکل تو کہیں نہ کہیں سرکار کو بچانے کی مجبوری میں جس طریقے سے سمباب آپ نے کہا کہ کوئی بڑا نیتیگر فیصلہ نہیں لیا ہے مل بیٹھ کر اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے جو دیش کی جنتہ کے سامنے آئے کہ اگر ہم سہیوک کی سرکار ہیں تو اس کے فیصلے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے دواب آلے نہیں بلکہ دیش کی جنتہ کے حد کے لیے ہیں وہ کچھ نظر نہیں آیا آگے بھی ہم بی جے پیس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر نسی ٹی سی ایک بڑا مددہ ہے اور سرکار چاہتی ہے کہ دیش میں نسی ٹی سی آئے تو بی جے پیس کا ویرود کیوں کر رہی ہیں یہاں لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سبریک جی این این نیوز صرف خبر انت تقنیق بھروسے کا ساتھ لاکھوں لیٹر دودھ اور دیشی گھی سے پیرویا سب کا وشواف ہر بھارتیہ کا وشواس جی این ڈیری وشواس سمبند اترشتہ جی این ڈ گروپ لے کر آئے ہیں جی این کانوینٹسکو سب سے الگ سب سے آگے جی این کانوینٹسکو بھلور موگا پنجاب انڈیا اصلی انڈیا یہی تو ہے اصلی انڈیا ہو اصلی بسال سچ سچ ام ڈی ایچ ام ڈی ایچ یہی اصلی انڈیا سوالوں کے بعد جوابوں کی ڈھال چہرے کے پیچھے کا پورا پورا ہاتھ کریں گے ہر اس چہرے کو بینقاب اور بتائیں گے سارا خان جب وہ ہوں گے میرے روبری سیاست میں زبانی جن دیتی ہے جن ایک نئی خبر کو پھیل اور منوگنجن کی دنیا سے ہم لاتے ہیں چن چن کا خبر اس میں کی وہ بڑی سکت جن سے رہیں آپ بھی بات آئے ہیں خبر کے ہر پہلی سے خبر کی تحقیق ہوتی ہے ہماری نمس وہ خبر جس کا سروکار ہے آپ سے ہم ضرور بکھاتے ہیں جی این این نیوز صرف خبر دیش اور دنیا کے تاجہ ترین خبروں کے لیے جی این این نیوز دیش ٹی بی یوزر اپنے سیٹ ٹاپ باکس پر تیون کریں چینل نمبر 566 ایم ٹی این ایل کے آئی کنٹرول پر تیون کریں چینل نمبر 77 آئی پون اور ٹی بلٹ یوزر جی این این نیوز کے لیے لاغ آن کریں www.gnannews.tv سلاش موبائل جی این این نیوز صرف خبر جی این این نیوز صرف خبر برے کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہم بات کر رہے تھے سرکار کی مجبوریوں کی تو جس طریقے کے کڑے فیصلے دیش کے پرستیتیوں کو لے کر سرکار کو لینے چاہیے تھے وہ سرکار نہیں لے پا رہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جو ان کے صحیح یوگی دل ہیں وہ کہیں نہ کہیں سرکار کا ہی ویرود کرنے لگے ہیں اور وہی پر اگر ہم دیکھیں تو ترین مولد دیشم امتہ بینر جی کے تیبروں کے آگے سرکار کو جھکنا پڑا اور دینیش تریویدی کی جگہ اب ان کی پسند کے مکل رائے نیرین منتری ہوں گے مکل رائے منگلوار صبح دس بجے شپت بھی لینے والے ہیں نسی ٹی سی پر بی جے پی کا سنشودھیں پرستاؤ گر گیا اور اسی کے ساتھ یو پی اے کا راشپتی کے بیبھاشر پر دھنیوات پرستاؤ بھی پاس ہو گیا لیکن اس سے پہلے لوگ سبھا میں خوب ہنگامہ ہوا بی جے پی نیتا سوشما سوراج نے پردھان منتری ڈاکٹر منموہن سنگھ اور گرہ منتری پی چیدامرم پر سوالوں کی بوچھار کر دی جب یہ مدہ بیبھادت ہو چکا تھا تو راشپتی عبیبھاشر میں اس کا اُللے کروانے کی کیا ضرورت تھی گرہ منتری کھڑے ہو کر یہ کہنے کو تیار ہیں کیونکہ اس آرڈر میں لکھا ہے یہ ایک مارچ دوہزار بارے سے لاغو ہوگا یہ اس آرڈر میں لکھا ہے اگر آپ یہ کہنے کو تیار ہیں کہ جو آپ نے مکشمنتریوں کی بیٹک سولے اپریر کو بلائی ہے اس میں ان کی شنکاؤں کا سمادھان کرنے کے بعد آپ اسے لاغو کریں گے